اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آن میں آپ کو بی بی گل سائیڈ پلیٹ فرو کی گٹنگ سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ میں نے لیلن فیبرک لیا ہے اس کو میں نے ایسے فور فولڈ کر لیا ہے اس کو ہم کھول کے ایسے رکھیں گے اس کی لیندھ ہم نے لئی ہے ٹوانٹی ون انچ اور اس کی ورد ہم نے لئی ہے نائنٹین انچ یہ تقریباً دو سال کی بچی کی فروک ہے اس کی بند سیڈ میں اپنی طرف رکھوں گی ایسے ایسے ہم اسے رکھ کے سیٹ کر لیں گے باہر کی طرف سے ہم اسے ٹو انچ پر نشان لگا لیں گے یہ ہمارا درمیان آئے گا سکیل کے ساتھ سیڈی لائن مارک کر لیں گے اب ہم اس کا شولڈر لیں گے سکس انچ آم ہل ہم لیں گے فور پائنٹ فائف انچ اب ہم سکیل کے ساتھ ایک لائن مارک کریں گے ایسے ہم نے اس کو ون انچ پر اور مارک کرنا ہے اس کا باکس بنا لیں گے اس کے کونر سے ہم اسے راؤنڈ کریں گے اوپر سے ایک لائن مارک کریں گے جسٹ ہم لیں گے ایٹ انچ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق لینی ہے یہ ہیلڈی بچی ہے تو میں اپنے حساب سے لینے لگی ہوں اور اس کی کمر ہم لیں گے سیون پانٹ فائف انچ اوپر سے ہم کمر تک نشان لگائیں گے ایٹ انچ پر ادھر ہم نے ایٹ انچ پر نشان لگانا ہے اور ایسے ہم نے سیدھی لائن مارک کرنی ہے اب ہم نے کمر سے سیدھی لائن مارک کرنی ہے جسٹ تک اور ادھر سے بھی ہم نے ایک سیدھی لائن مارک کر لینی ہے باہر کی طرف سے یہ ہماری سائیڈ پلیٹ آئے گی تو اس کا ہم نے گیر زیادہ رکھنا ہے ادھر سے ہمارا گیر کم بنے گا تو اس کو ہم سیدھا لے لیں گے یہ سارا ہم فرو کا گیر رکھیں گے اب ہم نے فرو کی کٹنگ کر لینی ہے جہاں جہاں سے ہم نے مارک کیا ہے اس کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کریں گے ادھر سے ہم سلائی کا مارجن چھوڑ لیں گے ون انچ کا ادھر ہم ون انچ پر نشان لگا لیں گے یہ ہمارا سلائی کا مارجن ہے اب ہم نے اس طرف سے بھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب ہم فرو کے ایسے رکھیں گے جو ہم نے درمیان میں سے سیسے ٹو انچ مارک کیا تھا اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری درمیان والی کھلی آئے گی اب ہم نے اس طرف سے بھی اس کو کٹنگ کر لینا ہے ایسے ہم اس کے پلیٹس ڈالیں گے اب ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے یہ میرے پاس فور پیس ہے یہ دو پیس یہ ہیں یہ دو پیس ہم نے یہ لیے ہیں اس کو ہم ایسے برابر کر لیں گے سلیوز کے اوپر ہم جوان لگا لیں گے سلیوز کی لیند ہم رکھیں گے 11 انچ اس کا کندہ ہم لیں گے 6.5 انچ آگے سے سلیوز رکھیں گے ہم 5 انچ اور اس کو ہم نے ایسے راؤنڈ کرنا ہے باہر کے طرف سے بھی ہم نے اس کو مار کر لینا ہے اب ہم سلیوز کی کٹنگ کر لیں گے تھوڑی سی کٹنگ ہم اس طرف سے کریں گے اور اب ہم فرو کی سٹیچنگ کریں گے یہ میں نے ایک سائٹ سے اس کے پلیٹس ڈال لیا ہے جیسے میں نے اس کے یہ پلیٹ ڈالے ہیں سیم اسی طرح ہم دوسری طرف بھی پلیٹ ڈالیں گے یہ ہماری اوپر والی سائٹ ہے یہ والے فیبریک کو ہم ایسے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم سلائی بڑی کر کے اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے سلائی کا یہ بہت بڑا کرنا ہے اب ہم اس کا تھریڈ کھیچ لیں گے ایسے کھینچ کے ہم اس کے چنٹس ڈالیں گے اس طرف سے بھی ہم اس کے چنٹس ڈال کے برابر کر لیں گے اب ہم اس کی یہ پارٹ لیں گے اس کے اوپر ہم رکھیں گے رکھ کے اس کے برابر ہم نے سارے چنٹس ڈال لینے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں بیل کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہیں اب ہم اس کے اوپر لیس آٹ ایچ کریں گے یہ میں نے لیس لیئی ہے لیس کو ہم نے سلائی کے درمیان میں رکھنا ہے ایسے رکھ کے ہم اسے سٹیچ کر لیں گے اس طرف سے ہم ایکسٹر لیس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم اسی طرح دوسری سائٹ بھی سٹیچ کر لیں گے یہ دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہم لیس آٹ ایچ کریں گے اس طرف سے بھی ہم ایکسٹر لیس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے ہم درمیان میں کلی لگائیں گے یہ ہماری درمیان والی کلی ہے اس کو ہم کھول کے اس کے اوپر رکھ کے سٹیچ کر لیں گے اب ہم اس کی دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھ کے سٹیچ کریں گے اور اس کو ہم کھول کے اس کے اوپر ہم نے ٹاپ سٹیچ کرنا ہے اگر آپ کے پاس لیس وغیرہ ہے تو آپ اس کے اوپر لیس بھی لگا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایسے ٹاپ سٹیچ کر لوں گی اب ہم نے سیم اس طرح اس طرح بھی ٹاپ سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی بیک سیڈ اور فرنٹ سیڈ دونوں سیم ایک جیسی بنائی ہے اب ہم اس کا بیک نیک اور فرنٹ نیک کٹنگ کریں گے اس کو ہم پہلے اچھے سے سیٹ کر لیں گے نیک کی ویرد ہم لیں گے 2 انچ اور اس کی ہم لیندھ لیں گے 2.5 انچ اور اسے ہم ایسے راؤنڈ کریں گے اب ہم نے فرنٹ نیک کی پہلے کٹنگ کرنی ہے اب ہم اس کے بیک نیک کی کٹنگ کریں گے بیک نیک کو ہم نے ایسے مار کر لینا ہے فرنٹ نیک کے برابر لیندھ ہم اس کی کم رکھیں گے اندھر ہم ایک کٹ لگائیں گے یہ کٹ ہم نے 3 انچ پہ لگانا ہے اس کی ہم بٹن ٹھیک بنائیں گے یہ میں نے فیبرک پیس لیا ہے اس کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے ایسے فولڈ کر کے فرنٹ نیک اس کے اوپر رکھیں گے اس کے برابر ہی ہم نے مار کر لینا ہے باہر کی طرف سے ہم اسے ون انچ کے فاصلے پر مار کر لیں گے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے باہر کی طرف سے بھی جو ہم نے مار کیا اس کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ہم فرنٹ نیک کے اوپر رکھیں سٹیچ کر لیں گے سیدھی سائیڈ ہم اندر کی طرف رکھیں گے اور اس کی اوٹھی سائیڈ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے ایسے رکھیں اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے اس کے اندر ہم نوچس لگائیں گے اور اس کو ہم مولٹی سائیڈ کی طرف فولڈ کر کے اس کی ہم ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں نیکی ترپائی میں نے کر لی ہیں اب ہم اس کا بیک نیک تیار کریں گے بیک سائیڈ کو ہم ایسے رکھیں گے یہ میں نے آرے پٹی لئی ہے اس کی ویڈو میں نے لئی ہے وان انچ اس کو ہم نے بیک نیک کے اوپر رکھ کے سٹیچ کرنا ہے یہ میں نے ڈوری لئی ہے اس کے ہم لوپس بنائیں گے لوپس کو ہم نے پٹی کے اندر رکھنا ہے اور ایسے رکھ کے اسے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے ادھر سے ہم ایک نوچس لگائیں گے اس طرح ابھی ہم نے ایک ایک نوچس لگانا ہے اور اسے بھی ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کی ہم نے ترپائی کر لینی ہے یہ دیکھیں بیک نیک کی طرف پائی میں نے کر لی ہے اب ہم اس کی فرنٹ سیٹ اس کے اوپر رکھ کے اس کے شولڈر سٹیچ کر لیں گے ایسے رکھ کے ہم نے اس کے شولڈر سٹیچ کرنے ہے اب ہم اس کے سلیبز آٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے سلیبز آٹیچ کر لیا ہے اور میں نے اس کی سیٹ سلائی لگا لی ہے اب ہم اسے نیچے سے فولڈ کریں گے ایسے ہم نے پہلے سنگل فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈبل فولڈ کر کے اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں سیمپل سی فروڈ میری سلکی راڑی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمٹس بکس میں ضرور بتائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی